السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر 674 ملکین حدیث کا تعاقب فتنہ شبرایت کا حدف افریقی ممالک شبہات کا ازالہ دعوت اکام رزقہ اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیم اللہ نبی کے بعد اما بعد ملکین حدیث کا تعاقب ملکین حدیث نے پہلے دن سے ہی حدیث و سنت کی تاریخیت حفاظت اور اس کی حجیت کو مشکوک بنانے کے لئے سرکڑ و عقل اعتراضات اٹھائے مثلا کبھی کہا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ صرف قرآن پہنچانا تھا اور اعتراض تو صرف قرآن کی واجب ہے اس اعتراض کا معقل جواب دیا گیا تو اس پر لا جواب ہوتے ہوئے پھر اعتراض کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ پر تو حجت تھے لیکن ہم پر حجت نہیں اس کا بھی معقل جواب دیا گیا تو یہ حیلے گھڑنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام انسانوں پر حجت ہے لیکن موجودہ احادیث ہم کو قابل اعتباس ذرائع سے نہیں پہنچی اس لئے ہم انہیں ماننے کہ مکلف نہیں حضرت عمر فاروق عزی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ اکرام کی احتیاطی تدابیر کو بنیاد بنا کر مکسرین صحابہ بالخصوص حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں تشکیق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اگر کوئی محدث عجم سے تعلق رکھتے تھے تو اس کے لئے سیاسی اعتقاد و محرکات کو نمائع کر کے ان کی مسائی حسنہ کو عجمی سازش باور کرایا گیا اور راوی کے لئے عجمی و فارسی ہونا ہی موجب تعالق قرار دے دیا گیا ایرانی سازش کے افسانے گھڑے گئے کہا گیا کہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکڑوں سال بعد ایرانیوں نے ادھر ادھر کی محض سنی سنائی اٹکل پچھو باتوں کا زخیرہ جمع کر کے انہیں متفرق و متضاد روایتوں کو صحیح حدیث کا نام دے دیا تدوین حدیث کے عمل کو دوسری تیسری صدی حجری کا عمل قرار دیا جب زہدرہ اس کا معقول جواب دیا گیا تو موضوع و منغلت روایت کے سہارے صحیح احادیث اور صحیح روایت کو بھی مجروع کرنے اور زخیرہ احادیث سے بدغمان کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی اور کتب حدیث کی اکثر روایت قصہ اور کتب حدیث کی اکثر روایت کو قصہ گوئیوں وعیزوں داستان سراو کے خود داستان سراو کے خودساختہ روایت اور منغلت کہانیاں کہا گیا منغلت حدیث کی ساری علمی تاریخ ایسے ہیلے بہانوں سے بھری پڑی ہے غزشتہ قسطوں کی تحاریر میں ہم منغلت حدیث کے حدیث کی تدوین حفاظت حدیث کی ضرورت و حیثیت پر کیے گئے ان کے تمام اعتراضات کا علمی جائزہ پیش کر چکے ہیں جو ہمارے علماء و تقدیم کی طرف سے اسی انداز میں منغلت حدیث کے سیکھوں اعتراضات کا بیسیوں کتابوں میں تفصیلی جائزہ پیش کیا جا چکا ہے ان منتخب تحاریر سے منکلین حدیث کے اعتراض کا بودھا واضح ہو چاہتا ہے منکلین حدیث جب حدیث کی تاریخیت حیثیت ضرورت حجیت کے موضوع پر لا جواب ہوئے تو انہوں نے انکار حدیث کا ایک انتیاہی مؤثر حیلہ ڈھونڈا جسے ہم خیر خواہی کے نام پر انکار حدیث کہتے ہیں ان کی اس حیلے نے ان کے لیے ان معاملات حدیث سے استفادہ کرنے کے راب بھی ہموار کر دی جن میں حدیث کے بغیر کام چلانا ان کے لیے انتیاہی مشکل ہے مثلا اگر احادث کی روایت کو ناقابل اعتماد قرار دے دیا جائے تو سیرے سے قرآن کریم کو ہی اللہ کا کلام اور اس کا محفوظ شکل میں موجود ہونا بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا اسی مجبوری کے تحت منکرین حدیث غلام احمد پرویز نے لکھا ہے آپ سوچئے تو کہ اگر احادث و روایت سے انکار کر دیا جائے تو پھر خود قرآن کے متعلق شبہت پیدا ہو جائیں گی آخر یہ بھی تو روایت ہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو موجود شکل میں ترتیب دیا ہے پرویز کی کتاب مقام حدیث صفحہ نمبر تین سو چالیس جاری افریقی ممالک شورائیت کا حدف فطرہ خبیصہ پاکستانی عالمی شورا ہندو پاکستان و بنگلہ دیش عرب یوروب سورت و نورت امریکہ وغیرہ میں ملیا میٹ و نیست نابود ہو گئی ہیں اب افریقہ کے بعد حصے ان کا حدف بنے ہوئے ہیں مثلا زامبیا کی کچھ حصے اوکاسا وغیرہ اوکاسا میں اس وقت رائیوڑ کے تین چار افراد بھائی آمین چودری رفیق صاحب وغیرہ پہنچے ہوئے ہیں اور ایک جماعت بینگلور کی اور ایک جماعت بلیک برن کی شورائیت والوں نے اوکاسا والوں سے کہا کہ ہم تمہارے ملک میں امارت کو ختم کرنے اور شورا بنانے آئے ہیں تو وہاں کے پرانے گجراتی حضرات نے کہا ہمارا امیر حاجی احمد راوت موجود ہے امیر موجود ہے یہاں پر کوئی شورا نہیں بننے دیں گے آرائیوڑ کے شورائیوں کی چھٹی کر دی گئی اب ان ملکوں میں یعنی زامبیا زنجبار کھانا موریٹانیا سریلیون میں اجتماعہ ہونے والے ہیں ان ملکوں میں عالمی مرکز سے جماعتیں پہنچ جاتی تو بہتر ہوتا شباط کا اضالہ دور دراز کے ساتھ یہ امید لگائے ہوئے بیٹے ہیں کہ ہم عالمی مرکز کی ترتیب پر جماعتیں نکالنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دے دی جائے روٹ دے دی جائے عالمی مرکز کے کام کا نہج روز روشن کی طرح آیا ہے اپنے ملکوں میں ڈھٹ کر کام کرے رہا جماعتیں نکالنا تو اپنی اپنی ایمہ پر نکالیے پچھلے زمانے میں بیرون کی جماعتیں گنتی کی بہت کم نکلتی تھی ملکوں کے روٹ دیے جاتے تھے اب بیرونی جماعتیں تو دس بیس ہزار نکلتی ہے اور دنیا بھر کے ملک صرف دو سو پچاس ہیں اب لا تقسیم و ترتیب کیسے ممکن ہے جس طرح جس طرح حج کا سفر ہے اسی طرح دعوتی سفر ہے مراسلت ویزے تیاری سواری سب خود سے کرنی ہوں گی ہا عالمی مرکز کو اطلاع ضرور دے دے تاکہ مرکز کے وزرگوں کی توجہ اور دعائیں سمیٹ سکے صوبہ مہاراشتر کے چار سو ساٹھ حلقوں میں چار سو ساٹھ جماعتیں اٹھانیس دن کی کام کر چکی ان سے امراوطی کے اجتماع کو بڑی تقویت پہنچی صرف پرلی سے تقریباً دس ہزار آدمی امراوطی کے اجتماع میں شریک ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے دنیا تمام کی ہر حلقے والے اس ترتیب کو اپنا لے ہر حلقے میں بارہ مساجد ہر مسجد میں چار دن ٹھر کر نقل جماعت نکالا اور ہر حلقے میں کم از کم ایک مسجد چوبیس گھنٹے والی آباد چوبیس گھنٹے آباد والی سبحان اللہ گجرات میں الحمدللہ اجتماع نقل و حرکت شروع ہو گئی گجرات میں الحمدللہ اجتماعی نقل و حرکت شروع ہو گئی اجتماع کامیاب رہا پانچ ماہ چار ماہ چلے کی جماعتیں بنی علماء اکرام کے سال دو سال تین سال کی جماعتیں بنی علماء اکرام بھی کسی ارتاد میں شریک ہوئے یہ سب اللہ نے کیا یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا اسی کے کرنے سے ہوا اب چند دنوں بعد گودرا کا گودرا کاوی والے جیسے بڑے اجتماعات بھی ہوں گے اور پھر سے دنیا بھر میں گجراتی جماعتیں چپا چپا میں نظر آئیں گے انشاءاللہ یار لوگ لکھتے ہیں کہ ہم امیر یعنی ایک فرد کی حمایت میں لکرد علوم جیسے ادارے کے بزرگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ کے کیلکولیشن پر افسوس ہوا کہ امیر اکیلے نہیں ہے ملکہ امیر کے پیچھے دنیا بھر کے کروڑ و معمورین بھی ہیں کروڑ تبلیغ والوں کی ذہنسازی اور ان کے دعوتی کام پر سبات و استقامت کے لیے درجن دو درجن و علماء اکرام سے بحث و بحث کر لینا وہ بھی حد عدب میں رہتے ہوئے یہ تو کوئی نقصان دے تجارت نہیں ہوتی دعوتی کام ہوتا رہے تو مدارس و علماء پیدا ہوتے ہی جائیں گے دعوتی محنت نہ ہو تو سب تہزنیز ہو جائیں گا بغداد اسپانیہ کے علم کے گہوارے و خانقاہ غرناطا اور امام قرطبی کی قرطبہ وغیرہ زبان حال سے گوائی دے رہے ہیں کہ دعوتی کام نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ امت کے ایک ایک فرد کو دعوتی کام کے لیے قبول و منظور فرمائے عمروطی کے اجتماع کو کامیاء فرمائے ہر لائن کی آعفیت سے استعمار فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ